مووی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہم ہماری مین گاریٹر ایبی کو لوس انجلیس چھوڑ کر ایک نئی سیٹی میں جا کر کالیج جوائن کرتا دیکھ سکتے ہیں مدر کی گزر جانے کے بعد وہ بچپن میں فادر کے ساتھ ہی رہ دی تھی اس کے فادر نے اسے پوکر سکھایا تھا اس میں وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہو چکی تھی اپنے پوکر کی اپلیٹیز کی وجہ سے وہ فیمز بھی تھی اس کے بعد اس کے فادر ٹرول میں آنے لگ گئے تھے ایبی کو ہی ہمیشہ انہیں چھوڑوانا پڑتا تھا پر اس سب سے دور اب وہ کالیج جا رہی تھی کالیج پر بہنچنے کے بعد وہاں پر اپنے فرینڈ سی ملتی ہے اس کی فرینڈ کا نام تھا میسن میسن اسے کیمپس کے روم تک چھوڑ دیتی ہے میسن کا ایک بائی فرینڈ تھا جس کا نام تھا شیپلے شیپلے ایک نارمل سا بائی فرینڈ تھا میسن ہمیشہ بہت بورے لڑکوں کو ڈیٹ کرتی تھی اس کے بارے میں وہ ایبی کو گئی تھی ہے کہ شاید اس بار شیپلے میرے لیے اچھا لڑکا ہے آجرہ تو ان دونوں کو باہر لے کر جانے والا تھا ایبی تو پہلے اس کے لئے منا کر رہی تھی پر میسن اسے زبردستی لے کر جاتی ہے وہ بوجھتے ایک انڈرگراؤنڈ فائٹ لگ میں وہاں پر وہ ٹریویس نام کے ایک بوکسر سے ٹکراتی ہے اور اسے وہ دیکھتی رہتی ہے اس فائٹ میں ٹریویس اپنے اپونننٹ کو ہرا دیتا ہے اپونننٹ کا کھونے ایبی کے سویٹر پر لگ گیا تھا ٹریویس اس کے لئے اسے سوری گئے کر وہاں سے پھر چلا جاتا ہے رات میں ایبی ٹریویس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جیسے مورننگ ہوتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ آج اسے ایڈمیشن لے جائے اس نے اپنے ساتھ پوکر سے کھیل ہوئے پیسے لائے ہوئے تھے یہ سارے پیسے اس نے بیڑ میں چھپائے تھے تو یہ سارا کیش جا کر وہ پرنسپل کو دے رہی تھی پرنسپل اسے کہتی ہے کہ تم اس طریقے سے کیش پیسے زمان نہیں کر سکتی ایبی کہتی کہ میں نے اب تک کوئی بھی اکاؤنٹ نہیں کرنا چاہتی ہے اپنے فادر کو ان ساری چیزوں میں انوال نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان نئی لائف جینا چاہتی ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ اس بار کیش پیسے وہ ایکسپٹ کر لے پرنسپل اس کے لئے مان جاتی ہے ایبی کے پاس صرف اسی سمسٹر کے ویسے تھے آگے وہ کیا کرے گی اس کے بارے میں وہ سوچنے والی تھی شاید وہ جاپ کر سکتی تھی اسی کے بارے میں جب وہ بات کر رہے تھے تب ہی وہاں پر شیپ لے آتا ہے ایبی اسے بوچھتی ہے کہ کل جہاں پر تو ہمیں لے کر گئے تھے وہاں پر وہ باکسر کون تھا شیپ لے گیتا ہے کہ وہ ہماری کالیج میں پڑھتا ہے اس کا نام میں ٹرائیویس ایبی بیلیو نہیں کر با رہی تھی کہ ٹرائیویس ایک سٹوڈنٹ ہے جب وہ بات کر رہی تھی تب ہی ٹرائیویس اس کے پیچھے سے آ جاتا ہے اپنے آپ کو انٹریڈویس کرتا ہے اس کے بعد پھر ٹرائیویس وہاں سے چلا جاتا ہے نیکس ان ممنک دے کہ ایبی کلاس میں تھی انسٹاگرام پر ٹرائیویس کو دیکھ رہی تھی اسے پکچرز بہت اچھے لگ رہے تھے اسے مومنٹ پر اس کے پیچھے ٹرائیویس تھا اور یہ سب کو جو دیکھ رہا تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اس طریقے سے مجھے سٹوک نہیں کرنا چاہیے ایبی کہتی کہ میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتی ہوں مجھے تمہیں کوئی بھی انٹریسٹ نہیں ہے میرے پیچھے لگنے کا ٹائم تم سیو کر سکتا ٹرائیویس کہتا ہے کہ میں تو سیف تمہیں دینر کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں آج رات آٹھ بجے میں تمہارا ویٹ کروں گا ایبی تو اس کے لیے اسے منہ کرتی ہے پر پھر آٹھ بجے اس کا ویٹ کر رہی تھی وہ اچھی طریقے سے ڈریس نہیں تھی اور ٹرائیویس اپنی بائک پر تھا وہ اسے بائک پر چلنے کے لیے منہ کرتی ہے پر ٹرائیویس اسے زبردستی بائک پر لے کری جاتا ہے اس دینر پر ایبی ٹرائیویس کو پی نہیں کرنی دیتی کیونکہ اس نے کہا آتا کہ یہ ڈیٹ نہیں ہے ٹرائیویس اسے کہتا ہے کہ اگر تمہیں پسند نہیں ہو تو ہم فرنڈز ہو سکتے ہیں وہ پھر دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں ٹرائیویس کی فیملی یہی پاس میں رہتی تھی اس کے چار بڑے بردر سے اور سب لوگ باکسنگ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ٹرائیویس اس میں اتنا اچھا ہے ٹرائیویس بھی ایبی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا پر ایبی کیپ کر لیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے کہتی کہ پہلی رات میں تم سب کچھ میرے بارے میں نہیں جان سکتے ہیں اگلی دن وہ کیمپس میں رن کر رہی تھی وہاں پر ایک فریز بھی اس کے باس آتی ہے اور اسے جب وہ فیک رہی تھی تو اچانک سے ایک لڑکے کوئی لگ جاتی ہے اس کا نام تھا پارکر پارکر کو بہت تکلیف ہو رہی تھی تو ایبی اسے سہری گئی تھی ہے اپنے ہسٹل میں جب وہ شاور کر رہی تھی تو اچانک سے وہاں کا پانی بن ہو جاتا ہے 24 hours تک پانی نہیں آنے والا تھا اس کے بعد پھر وہ میسن کے پاس آ جاتی ہے وہ میسن سے پوچھتی ہے کہ کیا میں یہاں پر ایک دن کے لئے رکھ سکتی ہو میسن اس کے لئے ہاں کہتی ہے رات میں جب ایبی سٹیڈی کر رہی تھی تو ٹرائیویس کے روم سے آواز سنتی ہے وہ کیوریس ہو کر دیکھتی ہے تو وہاں سے ایک لڑکی باہر آتی ہے وہ لڑکی ٹرائیویس کو دینے کے لئے اپنا نمبر ایک پیپر پر لکھتی ہے اور ایبی کو اسے دینے کے لئے کہتی ہے ایبی ٹرائیویس کے روم میں جھاک رہی تھی تو ٹرائیویس اس کے پیچھے آ جاتا ہے یہ نمبر وہ ٹرائیویس کو دے دیتی ہے پر ٹرائیویس ڈائریکلی سے فار کر فک دیتا ہے ایبی کہتی کہ تم یہ سب کیا کر رہے ہو مجھے لگا تھا کہ تم دونوں کلوز ہو ٹرائیویس کہتا ہے کہ ہم دونوں ریٹنگ ایپ پر ملے تھے جو بھی ہوا تھا یہ کانٹریکٹ کے تھو کانسیونشوال تھا ٹرائیویس کہتا ہے کہ آج رات تم جاؤ تو میرے ساتھ بیڑ پر سو سکتی ہو ایبی کی ٹیسٹ تھی تو سٹڈی کرنے کے لئے وہی پر وہ بیٹ جاتی ہے اس کا مارکر ختم ہو جاتا ہے تو ٹرائیویس کے دروار میں دیکھتی ہے تو وہاں پر بہت سارے پروٹیکشن پڑے ہوئے تھے اسے ٹرائیویس کے ایسا بہت ہی عجیب لگتا ہے وہ سو رہی تھی اور تھوڑی در میں ٹرائیویس شاور لے کر باہر نکلتا ہے اسے وہ چیک آؤٹ کرتی ہے اس کے بعد وہ فیر سے سونے کا پریٹینڈ کرتی ہے اگلی صبح اسے سپنا آ رہا تھا اور سپنے میں ٹرائیویس کو ٹچ کر رہی تھی جب اٹھنے کے بعد یہ بات وہ ریالائز کرتی ہے تو خود ہی ٹرائیویس پر گصہ ہو جاتی ہے وہ گئی تھی کہ تم میرا فائدہ لے رہے تھے جب یہ فائٹ چل رہی تھی تب ہی اسے ریالائز ہوا کہ آج تو اس کی ٹیسٹ تھی اور وہ ذرا لیٹ ہو چکی ہے جلدی سے اس کے لیے وہ نکل جاتی ہے راستے میں بیچاری گر بھی گئی تھی ٹیسٹ اچھے سے دینے کے بعد وہ پھر سے واپس آ رہی تھی وہ پھر سے پارکر سے ملتی ہے وہ اسے پوچھتی کہ کیا اب تم ٹھیک ہو پارکر اس بات کا مزا کھڑاتا ہے اور پھر اسے دینر کے لیے پوچھتا ہے ابی اس کے لیے بہت ہی ایکسائٹیٹ تھی رات میں بہت اچھے سے ریڈی ہوتی ہے وہ دونے ایک اچھی جگہ پر دینر کرتے ہیں جب وہ واپس آ رہے تھے تو پارکر کو ایک نوٹیفکیشن آتی ہے اسے ایک شو پر بھولائے گیا تھا وہ ابی سے پوچھتا ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ اس شو پر آ سکتی ہو صبح سے ٹرائیویس ابی کو ٹیکسٹ کر رہا تھا پر ابی اسے کوئی بھی ریپلائے نہیں دیتی اس بات سے وہ ذرا وریڈ ہے آج ٹرائیویس کی ایک فائٹ تھی تو شیبلی اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنے فائٹ پر فوکس کرنا چاہیے ابی پر نہیں پارکر ابی کو جس جگہ پر لے کر جاتا ہے وہاں پر فائٹ ہی چل رہی تھی یہ فائٹ دیکھ کر وہ ذرا باہر آ جاتی ہے باہر آنے کے بعد وہ ٹرائیویس سے ٹکراتی ہے ٹرائیویس اسے کہتا ہے کہ دن بار تم نے مجھے اگنور کیا اور اس طریقے سے دیکھتے ہوئے تم یہاں پر آ گئے ابی کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے نہیں آئی تھی جب وہ بات کر رہے تھے تب ہی ٹرائیویس کا اپوننٹ وہاں سے گزارتا ہے ابی اپوننٹ کو دیکھ کر گیتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ دینجرس ہے تمہیں ذرا سمال کے فائٹ کرنا چاہیے ورنہ یہ تمہیں مار سکتا ہے ٹرائیویس کہتا ہے کہ یہ تو مجھ پر ہارت بھی نہیں ڈال سکتا ابی یہ بات ماننے کے لئے ریڈی نہیں تھی ٹرائیویس کہتا ہے کہ ہم دونوں بیٹ لگا سکتے ہیں اگر پوری فائٹ میں یہ مجھے ٹچ نہیں کر پایا اور میں نے اسے ہرا دیا تو فل ون مند تمہیں میرے ساتھ رہنا پڑے گا ابی کہتا ہے کہ اگر اس نے تمہیں ہرا دیا تو ثری مانس تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ تم کوئی بھی کانٹیک نہیں رکھو گے وہ دونوں پھر اس بات کے لئے مان جاتے ہیں فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور ٹرائیویس اپنے اپوننٹ کو خود کو ٹچ کرنے بھی نہیں دیتا اور اسے ہرا دیتا ہے ابی اس بات پر بھیلو نہیں کر پاتی ٹرائیویس اسے کہتا ہے کہ آج رات تم میرے ساتھ خیر آ رہی ہو جو بھی ہوا تھا یہ ساری سیچویشن ابی پارکر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ ٹرائیویس اور میں صرف فرنڈ سے ہم دونوں کے بیچ ویسا کچھ بھی نہیں ہے پارکر یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تب ہی گاڑی کے پاس ٹرائیویس آ جاتا ہے پارکر کو آلڈی ٹرائیویس کے بارے میں پتا تھا کیوں کتنا زیادہ اگریسی ہوئے اور اس وجہ سے اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہے ابی کو تورند گاڑی سے باہر نکلنے کے لئے کہتا ہے گھر پر آنے کے بعد ابی ٹرائیویس کو کہتی ہے کہ میرے ساتھ تم کچھ بھی اُلٹا سیدھا نہیں کر سکتے تیس دن بیٹھ کے ایک آرکارڈنگ میں تمہارے ساتھ رہوں گی پر ہم دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں ہوگا اس بات کو تمہیں ہمیشہ ریمیمبر کرنا ہے پہلے تو ٹرائیویس آبی کو بہت ہی انوائنگ لگتا ہے پر سلولی سلولی ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا انہیں اچھا لگنے لگتا ہے ہم الگ الگ سینز دیکھتے جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر رہے تھے ایک دن ٹرائیویس آبی کو اپنی فیملی سے ملوانے کے لیے لے کر جاتا ہے وہاں پر ٹرائیویس کے بردر اس کو اس کی پسند پسند آتی ہے سب مل کر جب ڈینر کر رہے تھے تک بردر کو ذرا باہر جانا تھا سب مل کر پھر پوکر کھلنے لگ جاتے ہیں وہاں پر وہ آبی کو بھی انوائٹ کرتے ہیں پہلے تو منہ کر رہی تھی پر پھر اسے وہ چڑھانے لگتے ہیں تو ایبی پھر انہیں جوائن کر لیتی ہے جس میں ہر بار وہی جیت جاتی ہے ٹرائیویس کے فادر نے ایبی کو پوچھا تھا کہ وہ کہاں سے وہ لاس ویگاست سے تھی اور اب وہ یہ گیمز بھی جیت رہی تھی وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایبی ہی وہ لڑکی ہے جو بہت ہی لکھی ہے اور وہ سارے پوکر کے گیمز جیتتی ہے ایبی بچپن میں ایک سیلیبریٹی تھی اور پھر سب لوگ اسے پہچان لیتے ہیں ٹرائیویس کے سارے بردرز ایبی کے فانس تھے تو اس کے ساتھ تو سیلویس وگرہ لیتے ہیں ایبی کو ان کے ساتھ ٹائم سپینٹ کر کر بہت اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہم اور دیکھتے ہیں کہ ٹرائیویس اور ایبی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی اچھی سے ٹائم سپینٹ کرتے ہیں ایک دن میسن اور ایبی بات کر رہے تھے میسن بتا رہی تھی کہ اسے شیپلی بہت اچھا لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ شاید شیپلی کے ساتھ وہ پوری زندگی بتائے گی میسن بوچھتی کہ تمہیں ٹرائیویس کیسے لگتا ہے ایبی کہتی کہ اس کی باڈی تو بہت اچھی ہے وہ تھوڑا سا گریزی بھی ہے پر اسے گریزی نیس اپنی لائف میں اب نہیں چاہیے تھا نیک سین ویم دیکھتے ہیں کہ ایبی کسی کے ساتھ لائپ ٹاپ پر بات کر رہی تھی وہاں پر میسیو لکھا تھا تو ایبی بھی میسیو ٹو لکھتی ہے اب ایبی یہاں پر صرف اور دو دن رہنے والی تھی دو دن بعد ایبی کا بٹے تھا تو اس کے بعد وہ پھر سے وہاں پر چلی جائے گی ٹرائیویس اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مزاک کر رہے تھے اور اس میں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں ٹرائیویس اسے کس کرنے رگتا ہے ایبی اس سے دور جانے کا ٹرائے تو کرتی ہے پر وہ کر نہیں پاتی ہے اس کے بعد وہ انٹیمیٹ ہونے والے تھے اسے پہلے ایبی باتھروم میں چلی جاتی ہے وہاں پر وہاں پر وہ میسن کو گلا لیتی ہے اسے بتا رہی تھی کہ ٹرائیویس کو لائک کرتی ہے یہ جب ان کے بات چل رہی تھی تو ایبی کے لپٹاپ پر نوٹیفکیشن آتا ہے ٹرائیویس سے دیکھتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ ایبی کسی کو میسیو ٹو کہہ رہی تھی اس بات سے وہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے وہ نکل گیا ایبی اس کے پیجے بیچے جاتی ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے رات میں اس کے لئے بہت ہی پریشان تھی پر وہ ٹرائیویس کو ڈھونڈ نہیں پاتی صبح ٹرائیویس گھر پر آتا ہے اور بہت ہی زیادہ ڈرنگ تھا ایبی اسے کہتی کہ میں تمہارے لئے بہت ہی وریڈ تھی تم رات بر کہا تھے ٹرائیویس کہتا ہے کہ تم میرے لئے کیوں وریڈ ہو تم جسے میس کر رہی ہو جسے اپنے لیپ ٹاپ پر میسیج کر رہی ہو میسیو ٹو کہہ رہی ہو اس کے لئے وریڈ ہو جاؤ ایبی کہتی کہ وہ میرے فاتر تھے انہیں میں میسیج کر رہی تھی ٹرائیویس کو اس بات سے اچھا لگتا ہے اسے منانے کی کوشش کرتا ہے پر اب ایبی اس پر غصہ تھی وہ کہتی کہ تم نے میرے میسیج کیسے پڑے اور وہاں سے غصے میں وہ چلی جاتی ہے وہاں سے وہ لیبری آگئی لیبریری میں وہ پارکر سے ملتی ہے وہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ ڈیس پینٹ کرتے ہیں رات میں لیبریری میں ہی دینر کرتے ہیں پارکر کو ایک میسیج آتا ہے اور ایبی سے کہتا ہے کہ یہاں پر ایک پارٹی چل رہی ہے کیا تم میرے ساتھ چلو گی اس کے بعد وہ پارٹی کے ہاں پر آگئے ایکچول میں ٹرائیویس نے ایبی کے لئے سپرائز پارٹی پلان کی تھی ٹرائیویس نے پارکر کو میسیج کیا تھا کہ وہاں پر ایبی کو لے کر آؤ ٹرائیویس کو ذرا برا لگ رہا تھا کہ ایبی ڈائریکلی پارکر کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہی تھی یا وہ پارٹی چل رہی تھی تو ایبی ڈرنگ کرنے لگتی ہے پارٹی کے باہر ہم میسن اور شیپلے ان دونوں کی فائٹ دیکھتے ہیں شیپلے کو بہت سارے بچے چاہیے تھے اور میسن کا ایسا کوئی بھی پلان نہیں تھا ایک دوسرے سے وہ بہت چکڑتے ہیں میسن اس بات سے بہت ڈسٹرب ہو گئی تھی ایبی کو یہ ساری باتیں بتاتی ہے کہتی ہے کہ اب وہ کسی سے پیار نہیں کرے گی تھوڑی در میں شیپلے کو بہت برا لگتا ہے اور وہ میسن کے پاس واپس آ گیا وہ دونوں فیل سے سلا کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت خوش تھے ایبی پھر پارٹی میں پارکر کے ساتھ ٹانس کرنے لگتی ہے پارکر اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایکچول میں جو فیل ہوتا ہے تمہیں اسی فیلنگ کو فالو کرنا چاہیے مجھے بتایا ہے کہ تمہیں ٹرائیویس بہت اچھا لگتا ہے ایبی کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے پارکر اسے کس کرنے کی کوشش کرتا ہے پر ایبی اس سے دور چلی کہ پارکر اسے کہتا ہے کہ میں جو بھی کہہ رہا تھا یہ ساری باتیں سچ ہے تمہیں ٹرائیویس کے پاس ہی جانا چاہیے ایبی یہاں پر بہت زیادہ رنگ ہو رہی تھی تو ٹرائیویس اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے اسے پوچھتا ہے کہ کیا آج تم نے کچھ کھانا کھایا تھا ایبی نے ویسے کچھ کھایا نہیں تھا تو ٹرائیویس اسے کہتا ہے کہ تمہارے لئے صحیح نہیں ہے ایبی کہتا ہے کہ تم میرے لئے اتنا کیر کیوں کر رہے ہو کل تو تم بینا کچھ کہے چلے گئے تھے تمہیں روک کر مجھ سے بات کرنی چاہیے تھے ایبی اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی پر ٹرائیویس کہتا ہے کہ تمہیں مجھے چھوڑ کر جانا پڑے گا میں کبھی تمہیں چھوڑنے نہیں والا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا وہ دونوں پھر ایک دوسرے کو کس کر لیتے ہیں ایبی کو اجانک سے اُلٹی آگے ٹرائیویس پھر اس کا بہت خیال رکھتا ہے ٹرائیویس نے کہا کہ تم ڈرنک ہو اور تمہیں کچھ بھی یاد نہیں رہے گا اسی وجہ سے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں ایبی نے اپنے فادر کو بتایا بھی نہیں تھا کہ کس یونیورسٹی میں جا رہی ہے وہ صرف گیملین سے دور جانا چاہتی تھی آج اس کا بڑے تھا اور اسے برا لگ رہا تھا وہ فادر کو کال کر دیتی ہے وہ کہا پر کس یونیورسٹی میں اس کے بارے میں بتا دیتی ہے اس کے فادر اسے وش کرتے ہیں اگلی صبح ایبی کے لیے ٹرائیویس بریکفاس بنانے کے لیے جاتا ہے وہ واپس آتا ہے تو ایبی اسے کہتی ہے کہ مجھے مساج کرو مساج کرنے کے بیچ میں دونوں ایک دوسری کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتا ہے اگلی دن ایبی جب اپنے کالیج میں تھی تو ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے اسے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو ایبی کہتی کہ اب میں گیملنگ وگرہ نہیں کرنا چاہتی وہ آدمی کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلی تمہارے فادر کے ہم پیر توڑ دیں گے اس کے بعد وہ ڈائریکٹلی لاز ویگاس آ جاتی ہے ایبی اچانک سے اس طریقے سے گائب ہو گئی تو ٹائیویس اس بات سے بہت ڈسٹرب ہو جاتا ہے ایبی کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا اس کے روم میں جا کر سب کچھ چیزیں چیک کرتا ہے وہاں پر ایبی کے دھیر سارے اسے پیسے مینے وہ اس کے لئے اور بھی زیادہ وریڈ ہو گیا یہاں پر میسن اور شیپلے بھی تھے میسن کہتی کہ میں ایبی کا فون ٹریک کر سکتی ہوں ٹائیویس پر میسن کا فون لے کر ایبی کو ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتا ہے ایبی کو اس کے فادر کے پاس لیا گیا فادر کہتے کہ کچھ لوگوں سے میں نے لون لیا تھا اور یہ اب میں پے نہیں کر پا رہا وہ چاہتے کہ تم ان کے لئے گیمبلنگ کرو فادر پر ہنڈر داؤزن ڈالرز کا لون تھا جس آدمی سے انہوں نے پیسے لئے تھے اس کا نام تب بینی بینی اب ایبی کو گیمبلنگ کرنے کے لئے کہتا ہے ایک کلب میں جہاں پر اسے کوئی بھی پہچاندہ نہیں وہاں پر اڈرے سب ہو کر چلی گئے پوری رات گیمبلنگ کر کر ہنڈر داؤزن ڈالرز وہ جیت جاتی ہے جب وہ باہر نکل رہی تھی تو وہاں کا سیکرٹی گارڈ اسے روک لیتا ہے وہ اور کوئی نہیں تو ایبی کا فرینڈ ہی تھا وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں کو کیچ اپ کرنا چاہئے ایبی اس کے لئے ہاں کہتی ہے ایبی وہاں سے جا رہی تھی پر پھر اس کا فرینڈ اسے روک لیتا ہے کہتا ہے کہ تم انڈر ایچ ہو یہاں پر گیمبلنگ کرنا تمہارے لئے اگر یہ سب کرتے ہوئے ایبی پکڑی جاتی ہے تو اسی یونیورسٹی سے نکال دیا جائے گا اور اسی بات کا ایبی کو ڈر تھا اس کا فرینڈ اسے کہتا ہے کہ یہ پیسے مجھے دے تو میں تمہاری کمپلینٹ نہیں کروں گا وہ اسے جانے دیتا ہے ایبی کو اس بات سے بہت پورا لگتا ہے روتے ہوئے اپنے فادر کو کال کرتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر نہیں پائی وہ پھر بینی کے پاس واپس آتی ہے بینی اسے کہتا ہے کہ اگر تم اپنے فادر کو بچانا چاہتی ہو تو تمہیں میرے لئے کام کرنا پڑے گا جن بھی کلوز میں تم جاؤگی تو اس کی انٹری فیم میں دوں گا اور جو بھی جیتوگی اس کے ہم 50-50 پارٹنر رہیں گے ایبی کہتا ہے کہ میں سیکھنا چاہتی ہو میرے کالج میں واپس جانا چاہتی ہو میں گیمبلنگ نہیں کرنا چاہتی اب بینی اسے کچھ بھی اپشن نہیں دے رہا تھا تب ہی وہاں پر ٹریویس آ جاتا ہے وہاں کی سب لوگوں کو مارتا ہے اور ایبی کو لے کر چلا جاتا ہے ایبی اس بات سے غصہ ہو گئی تھی ایبی کہتا ہے کہ تمہیں مجھے بچانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی سیچویشن کو میں کچھ نہ کچھ کر کر تو ہنڈل کر ہی لیتی ٹریویس کہتا ہے کہ میں تمہارے لئے بہت ہی وریڈ تھا اسے آئی لیو کہتا ہے ایبی اس پر غصہ ہو گئی تھی پر پھر آ کر اسے کس کرتی ہے وہ دونوں پھر ایک دوسرے کے ساتھ انٹیمیٹ ہو جاتے ہیں ساری سیچویشن کے بارے میں ٹریویس سوچ رہا تھا ٹیوی پر اسے ایک ایڈ دیکھتی ہے وہاں پر فائٹ چل رہی تھی اور جو ہی فائٹ وین کرے گا اسے ہنڈر تھاؤزن ڈالرز ملیں گے وہ پھر اس فائٹ کے لئے انرول کر لیتا ہے ایبی جب سوئی ہوئی تھی تب وہ چلا گیا تھا وہ جب اٹھتی ہے تو اسے ٹریویس کا میسج ملتا ہے وہ فائٹ کرنے جا رہا تھا اس کے بارے میں اسے پتا چلتا ہے وہ پھر اسے روگنے کے لئے نکل رہی تھی پارکنگ میں آنے کے بات ہو دیکھتی ہے کہ اس کے فادر اور اس کا فرینڈ یہ دونوں وہاں پر بات کر رہے تھے فادر اور اس کا فرینڈ یہ دونوں اپس میں ملے ہوئے تھے ان دونوں نے ایبی کو فسانے کا پلان کیا تھا سارے پیسے اب فادر کے پاس تھے ایبی کو اس بات سے بہت برا لگتا ہے تو ڈائریکل اپنے فرینڈ کے پاس جاتی ہے اور ٹیزر اسے شوک کر دیتی ہے اپنے فادر کو کنفرنٹ کرتی ہے کہتی کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا کیوں فادر کہتے کہ میرے پاس جینے کیلئے بھی پیسے نہیں تھے مجھے کچھ نہ کچھ کر کر تو پیسے لانے ہی تھے میرا لگ بھی اتنا اچھا چل نہیں رہا تھا ایبی کہتی کہ آپ کو ایک نارمل پرسن کی طرح جاپ کرنا چاہیے یہ سب چیز آپ کو چھوڑ دینی چاہیے ہوویر انہیں گاڑی سے نکال کر وہاں سے چلی چاہتی ہے وہ ٹرائیویس کو فائٹ کرنے سے روکنے کیلئے آ رہی تھی کیونکہ اب ٹرائیویس کو فائٹ نہیں کرنا پڑے گا اسے اب پتا ہے کہ یہ سب ایک سکیم تھا اور بینی کو کچھ بھی پیسے اب وہ او نہیں کرتی پیرلر میں فائٹ آلیڈی سٹارٹ ہو گئی تھی اور ایبی ذرا لیٹ ہو گئی وہاں پر فائٹ بہت ہی ہارڈ ہوتی ہے اور بینہ رولز کے کھیلی جاتی ہے ٹرائیویس کا اپوننڈ اسے چین سے بھی مار رہا تھا ٹرائیویس کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی تب ہی اچانک سے وہاں پر شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے آگ کی وجہ سے وہاں کے فائٹ برن کر دیتے ہیں ایبی وہاں پر آکے اور پھر اسے لے کر چلی جاتی ہے ٹرائیویس اور ایبی دونوں کو بہت اچھا لگ رہا تھا اگلی دن جب وہ وہاں سے نکل رہے تھے تو گاڑی میں انہیں ایک پیگ ملتی ہے جو بیسے ایبی نے جیتے تھے یہ سارے بیسے وہی پر تھے ایبی کو اب ڈیوشن فیز کے لیے بھی کوئی پرابلوم نہیں آئے گی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہی پر ویگ آس میں وہ دونوں شادی کر لیتے ہیں اگر آپ کو ایکسپینیشن اچھا لگتا ہے تو پلی سے لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا بہت سارے موویز لیکھ رہتے ہیں تو پلی چانل سبسکرائب کر دیجئے اور بیلوں ڈیوشن آئیکن دنے مت بھولے گا پھر اسے ملیں گے اور این ایمیو کے ساتھ تب تک لیے تھانکیو اور آپ اپنے آپ کا کھیل رکھئے